بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم دروشے فلاس میں پڑھا کریں اس سے کھانے میں برکت ہوتی ہے اور زائر خوابی بڑھتا چلتے ہیں رسیب کی طرف یہاں ہم نے تین بٹیاں گھڑکی لے لی ہیں اسے توڑ لیا ہے توڑ کے اسے پیالے میں ڈال دیا ہے اب اس میں پانی ڈالیں گے بھی ہونے کے لیے گھولنے کے لیے رکھ دیں گے اسے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پیس کر لی ہے ہم نے اس میں ہم دیر سے دو گلاس پانی ڈالیں گے ہم چار سے پانچ گلاس شربت تیار کر رہے ہیں تو تین بٹیوں سے گھڑکی جو چھوٹے چھوٹے ڈالیں ہوتے ہیں بنے ہوئے گھڑکے ان سے یہ تیار ہو جائیں گے تو اسے بھیگو کے رکھ دیں گے ڈھکن لگا کے تاکہ جسی ہمارا گھڑ ہوتا ہے ویسی ہم آگے کام کرتے ہیں یہاں ہم تکملنگا تین چمچ بھیگو دیں گے تین چمچ ہم تکملنگا لے رہے ہیں ہم پر اور اسے بھی آدھا گلاس پانی سے بھیگو نے کے لئے رکھ دیں گے اچھے طرح سے اسے بھیگو پانی میں حل کریں گے اور اسے سائیڈ میں یہاں ہماری سب چیزیں تیار ہو چکی ہیں گھل بھی حل ہو چکا ہے اچھے طرح سے گھل چکا ہے سارا اب اسے چھان لیں گے ہم کسی بھی چھنی کی مدد سے اب اس میں ہم کالا نمک ڈالیں گے ہافٹی سپون آدھا چائے کا چمچ ڈالیں گے ایک نیمو ڈالیں گے ہم ایک نیمو اچھے طرح سے نچوڑیں گے چھنی کی مدد سے تاکہ اس کا بیج نہ جائیں بس اس کا رس نکلیں اچھے طرح سے نچوڑ لیں گے یہاں ہم توکملنگا ڈالیں گے ہم تین سے چار چمچ بھر کے ڈال رہے ہیں اس میں کیونکہ تکملنگے کا اور گھڑ کا شربت ہے تو دونوں چیزیں زیادہ ہونا چاہیے اور یہ ہم نے باری باری سلائس کاٹ لیتے ہیں لیمو کے اور لیمو کو اس میں استعمال کریں گے لیمو کو اس لئے ڈالیں گے اس کے خوشبو چھلکوں کی آنا چاہیے شربت میں اب ہم برب دالیں گے گلاس میں ہم یہاں دو گلاس شربت بنا کے سرف کریں گے ہم نے پانچ گلاس شربت بنائے تین بٹی سے پانچ گلاس شربت تیار ہو چکا ہے گھڑ کی اور اگر آپ لوگ زیادہ میٹھا پیتے ہیں تو زیادہ گھڑ دال کے بنا لیں یہ نارمل گھڑ کا بنائے بلکل پرفیکٹ تیار ہوا ہے یہاں ہم گلاس میں سرف کریں گے نیبو کے سرائز کاٹ کے ہم سائیڈ میں لگا لیں گے اور ہم نے سرائز کاٹ کے شربت میں بھی دالیں تاکہ اس کے خوشبو بہت اچھی طرح سے آئے یہاں دیکھیں مشراب بلکل تیار ہو چکا ہے ہمارے شربت گھڑ کا اور تکملنگے کا میدے کو تھنڈا کرتا ہے گرمیوں کو بھگاتا ہے یہ شربت اور گرمیوں میں تو بہت اچھا شربت ہوتا ہے یہ میدے کو صاف کرتا ہے اور کبز والوں کے لئے بہت بہتر ہے گھڑ کا شربت اور تکملنگا تو ویسی بہت اچھا ہوتا ہے میدے کو تھنڈا رکھتا ہے آپ لوگ ضرور بنائے گا اور رمضان میں بنا کے ضرور پیئے گا بہت مزے گا بہت زائیخے والا بنتا ہے یہ گھڑ کا اور تکملنگے کا شربت زائیخے سے بھرپور غزائیت سے بھرپور اگر ہماری ریسی بھی پسند آتی ہے تو ضرور بنائے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا چلیں چلتی ہوں جہاں رہے خوش رہے آباد رہے اللہ حافظ موسیقی